اس میں سب سے پہلے جیسے رسپیکٹ ہے اب رسپیکٹ بچے کیسے سیکھتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے کئی دفعہ جو بچے ہیں ڈس رسپیکٹ فل بھی ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو رسپیکٹ سکھانے کے لیے صرف ان کو وربلی کہا ہے ہم نے کوئی اچھا موڈل یا اچھا فریم ورک ان کے سامنے پیش نہیں کیا رسپیکٹ کا اب یہ انہیں پتا ہے کہ ہمیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے لیکن جیسے ہی وہ آپ کی بیک پہ باہر پلیگراؤن میں جاتے ہیں تو ٹیچرز کو تم کہہ کے بلا رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بڑے ہی ڈس رسپیکٹ فلی جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا ایک جیسے مختلف بچے مختلف گھرانوں سے آئے ہیں تو اب ایک بچے کو تو رسپیکٹ بڑی سٹرونگ رولز کے ساتھ سکھائی گئی ہے جو باقی بچے ہیں ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ چونکہ آپس میں رسپیکٹ فل نہیں ہیں مادر اور فادر جو ہیں وہ آپس میں رسپیکٹ فل نہیں ہیں وہ جو فادر ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ رسپیکٹ فل نہیں ہیں تو یہ چیز بچوں کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فالو کرتی ہے وہ اس چیز کو بڑا observe کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی گزارنے کے لیے اس طریقے سے ہی ہمیں بولنا چاہیے اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ shout کرنا چاہیے یا اس طریقے سے جو ہے لوگوں کے ساتھ deal کرنا چاہیے تو رسپیکٹ سکھانے کے لیے اچھی مادلنگ بڑی ضروری ہے سکول کے اندر رسپیکٹ سکھانے کے لیے صرف punishment ضروری نہیں ہے بلکہ سکول کا جو discipline ہے اس کو فالو کرنے کے لیے جو teachers ہیں وہ خود بھی رسپیکٹ بچوں کو آپ کہہ کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں بچے چاہے چھوٹے ہیں لیکن ان کو اب تم کہہ کے نہیں بلائیں گے جس وقت آپ ان کو آپ کہہ کے بلاتے ہیں تو بچے automatically جو ہے وہ ہر ایک کو آپ کہنا سیکھ جاتے ہیں تو موریلٹی ٹیچ کرنے کے لیے ایک تو موڈلنگ بڑی اچھی ہے گھر کے اندر سے اس کے بعد teachers کا موڈل بڑا اچھا ہے دوسرے نمبر پہ بچے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جو steps اور tasks ہیں اس میں رسپیکٹ ہے کہ جی آپ کو ایک گروپ بنایا ہے تو یہ آپ کا گروپ لیڈر ہے you need to respect him اس کے بعد سارے بچے مل کے cooperatively اس کے ساتھ کام کریں گے اور چونکہ class ہی کا بچہ monitor ہوتا ہے تو سب سے پہلے teacher کو اس کی respect بچوں کو سکھانی چاہیے کہ اس بچے کو آپ نے چونکہ میں نے point کیا ہے یہ آپ کا monitor ہے so you need to be respectful with him چاہے یہ آپی کا class fellow ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کا بچے کافی مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے کہنا ہے کہ چونکہ یہ representative تھا class کا اس لیے آپ سب کو جو ہے اس کی respect کرنی ضروری ہے کوئی آپ اس کو lose model نہیں دیں گے بلکہ respect کے معاملے میں no compromise اس کے بعد all rules that should always be followed ask the children which of the following rules must always be kept and which can be changed sometimes reasons for their answers کہ کون سے rules ہیں جو کبھی کبھی چلیں آپ اس کے لیے flexible بھی ہو سکتے ہیں کون سے اسے rules ہیں جس کے لیے آپ کبھی بھی flexible نہیں ہو سکتے ہیں یہ تو نہیں کہ کسی دن آپ جو ہے وہ کسی کو hit کر دیں اور کسی دن آپ نہ کریں آپ کو اجازت ہے no اس کے بعد eat a balance meal ہاں اس میں balance meal میں کبھی یہ ہے کہ آپ جنک پورٹ کھانا چاہ رہے ہیں کبھی آپ fast food کھانا چاہ رہے ہیں اس میں آپ بچے کو تھوڑا سا cushion دے سکتے ہیں کہ you can take the relaxation for choosing your meal and keep your room neat yes there is no you know relaxation your room should look always neat and clean it reflects your personality یہ آپ کہیں گے یہ تمہارا نام ہے اور تمہارے نام کے ساتھ تمہارا room جو ہے وہ کارا جاتا ہے کہ اس کا room جو ہے وہ بہت زبردست ہے یہ identity جو ہوتی ہے یہ بچے کے لیے بڑی important ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ اپنی belongings کو بڑا care کے ساتھ رکھتا ہے پھر ہے don't talk behind people's backs یہ absolutely it shouldn't be change کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کے بارے میں تو report تو ضرور اپنی مدر کو کہیں لیکن آپ negatively نام نہ رکھیں لوگوں کے ان کو آپ غلط طریقے سے بلائیں نہیں ان کو کسی بہت زیادہ جو ہے وہ disrespectful طریقے سے نہ بلائیں اگر آپ کی mother اور father کسی کو ذکر گھر میں کرتے ہیں وہ فلان ایسا اس کی شکل ایسی ہے کسی جانور سے ملا دیتے ہیں وہ father بھی کسی کا ذکر کر رہا ہے اور اس ساتھ میں abusive language بھی چل رہی ہے honestly speaking یہ ساری moral rules جو ہیں یہ آپ بچے کو دکھا رہے ہیں آپ training کر رہے ہیں اور بچے آپی سے سیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم indirectly بچوں کو train کر رہے ہوتے ہیں morality کو تو یہاں پہ rules can only be change only if no one gets hurt جیسے mother روز 9 بجے بچوں کو صلاح دیتی ہے ایک دن وہ کہتی چلیں آج آپ کو چھٹی ہے weekend ہے چلیں آج آپ کو 10 o'clock تک کا time جو ہے وہ دیا جاتا ہے rule کو break نہیں آپ کر رہے آپ تھوڑا سے relaxation دے رہے ہیں اور بچے کو reason بھی بتا رہے ہیں کہ یہ چونکہ weekend ہے اس لیے آپ کو آج ایک گھنٹے کی relaxation ملی ہے weekdays پہ آپ کو اس قسم کی کوئی relaxation جو ہے وہ نہیں ملے گی تو اس لیے ہمیں بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کب کون سا rule flexible ہو سکتا ہے اور کون سا rule جو ہے وہ کبھی بھی flexible نہیں ہو سکتا یہ ساری firmness جو ہے ان کی personality کو firm کرنے میں helpful ہوتی ہے